کرکٹ کے میدان پر جب بھی کوئی ٹیم جیتی ہے تو اس ٹیم کے بلے بازوں کی چرچہ ہوتی ہے اس ٹیم کے گیند بازوں کی چرچہ ہوتی ہے بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جب کسی فیلڈر کی بہت زیادہ چرچہ ہو پورٹہ اسپین کے میدان پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جہاں ایک طرف اکشر پڑیل کی دھواندار بلے بازی کی چرچہ ہو رہی ہے ایک طرف سراج کے آخری اور کی چرچہ ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف شریعہ سیئر نے ایک ایسا کیچ پکڑا جس کی چرچہ بہت کم ہو رہی ہے دراصل رومین پاول نے ایک جبردہ شوٹ کھیلا تھا شردل ڈھاکور کی گیند پر اور بول بلکل فلیٹ بہرلر چھکے کی طرف جا رہی تھی لونگ آف پر گوتا لگاتے ہوئے شریعہ سیئر نے وہ کیچ پکڑا اور کیچ پڑ کرنے کے بعد جو ایکسپریشن دیا اس سے ایک چیز تو صاف تھی کہ ان کو خود بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ اتنا تیز بال ٹریول کر کے ان تک پہنچے گا اور جس ٹائمنگ کے ساتھ انہوں نے گوتا لگایا اس کا ریزنٹ یہ رہا ہے کہ رومین پاول جیسا دگل بلے باز اس کیچ کی وجہ سے آؤٹ ہو کر پویلین لوڈ گیا اس کیچ کی سب سے بڑی خاصے دی رہی اس کی ڈائی وار ٹائمنگ کیونکہ جب بھی کوئی بال فلیک ٹریول کرتا ہے یعنی جس پاول کے ساتھ ہٹ کیا جائے اس کا جو ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کو ریاکشن کا جو لینے کا موقع ہے وہ بلکل نہیں ملتا ہے اور ایسے میں لونگ آپ پہ کھڑے شریہ سیئر جو بہت ایک یا دو قدم کا سٹارٹ لے رہے تھے سڈلنی ان کو اپنے لیفٹ کی طرف جانا پڑا اور پھر ان کو وہاں سے ڈائیو مارنا پڑا اگر شاید وہ ڈائیو صحیح سمیہ پہ نہیں ہوتی تو وہ فلیٹ چھکا جاتا اور اپنے آپ میں اتنا پاور فل چھوٹ تھا کہ اتنے کم ہائٹ سے وہ گیند باؤنڈری لین کے باہر چلی جاتی تو کل ملا کر ایک شاندار کیج پکڑا شریہ سیئر نے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ بلے بازی کرنے آئے تو انہوں نے لگا دار دوسرے میچ میں ارشہ تک بھی لگا دیا ہمیشہ کہا جاتا کہ آپ میدان پر جو کچھ اچھا کرتے ہیں مسئلہ نہ کہ آپ گیند بازی میں اچھا کر رہے ہیں اور اگر آپ آر لاؤنڈر ہیں تو آپ کی بیٹنگ میں وہ اثر نظر آئے گا ٹھیک ویسے ہی اگر آپ بلے باز ہیں اور پہلے فیلڈنگ کر رہے ہیں اور ایک یا دو اچھے کیچ پکڑتے ہیں یا کچھ اچھے رن آؤٹ آپ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کی بیٹنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے شیئر سیئر کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے شاندار فیلڈر ہیں یہ ہر کو ہی جانتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں کے بہت گینے چونے بلے بازوں میں سے ایک ہیں جو فیلڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور اس کا ایک بڑا مثال ہم نے پورٹ آؤ سپین کے دوسرے میچ میں دیکھا جہاں پر انہوں نے نہ صرف کیچ اچھا پکڑا سرکیاں پٹوری بلکہ ساتھ ہی بھارتی ٹیم کی جیت میں بڑا ایمپورٹنٹ رول بھی ادا کیا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آج کی مورڈن ڈے کرکٹ میں آپ کو اچھا بلے باز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا گیندباز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا فیلڈر ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس یعنی کہ ٹوس کے سامنے جب شکر سے پوچھا گیا کون سی وہ چیزیں ہیں جہاں پر وہ چینج کرنا چاہیں گے تو انہوں نے ایک آتر اور ایکی لائن بولا کہ فیلڈنگ ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جہاں پر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پہلے مائچ میں کچھ لیپسز بھی نظر آئے تھے ان لیپسز کو دور کرنا چاہتے ہیں شاید اس سے بڑا اگزامپل کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ شیہ سیئر نے جس طرح سے رومین پاول کا کیچ پکڑا تمام سوچل میڈیا پہ وہ کیچ اور جس طرح کا جیکشر شیہ سیئر نے دکھایا وہ سرکیوں مرا اور اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنا پاور فل شوٹ راکٹ جیسا بال جو باونڈری لائن کے باہر جا رہا تھا اچانک دیوار بن کے شیہ سیئر سامنے آگے اور رومین پاول کو پویلن ڈوٹنا پڑا اور وہاں سے ویسٹ انڈیز کو ایک بڑا جھٹکہ بھی لگا کیونکہ ایک سمیں اگر رومین پاول کریس پر ہوتے تو کیا پتہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ساڑھے تیم سو کے آسواس سکور بناتی ہو اور تب بھاردی ٹیم کے لئے مشکلیں تھوڑی اور بڑھ جاتی تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں اکشر پڑیل کی تاریف ہونی چاہیے جہاں پر محمد سیراج اور شردو ڈھاکور کے گیندبازی کی تاریف ہونی چاہیے وہیں شریہ سیئر کے کیش کی بھی اتنی تاریف ہونی چاہیے کیونکہ اکثر اچھی بلے بازی کے پردرشن اچھی گیندبازی کے پردرشن کے پیچھے فیلڈنگ ایک ایسا آسپیکٹ ہے جو چھپ جاتا ہے اس کو کریڈٹ ہی ملتا لیکن شریہ سیئر نے جس طرح کا کیش پکڑا آؤٹ فیلڈ میں جس طرح کی فیلڈنگ کی ان کی بھی چرچہ یہاں پر ضرور ہونی چاہیے ان کے بلے بازی کے ساتھ ساتھ ان کی فیلڈنگ کو لے گا